السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین السلام علیک ایہ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آجے آپ نے کچھ نصیب چھے کہ الحمدللہ ہمیشہ آپ نے جب بہنی زیارت کرتا ہاتھا معصوم کمنی زیارت آپ نے کہی رہا آجے ایمانی بارہ ماہ پر آپ نے گنی بدی جانکاری حاصل تھے آجے آپ نے موقع ملو چھے کہ آجے امام علی رضا علیہ السلام نی زیارت آپ نے کرے چھے آجے ایپن آغارتنا نی صاحبے کہ جے پوتے آجے تیا پوتے پا داریا چھے مشہد مقدس ما خدا ود تعالی تیمانی سلامت راکے شادو آباد راکے تیمانی خدمتوں نو افرد آنے عجر دنیا آنے آخرت ماہ انعیت کرے زیارت ایک ملاقات چھے آجے آپ نے نتیج جائی شکتہ تیا حالات ایوہ آوی گیا چھے پر خوش قسمت چھے قوم کے الحمدللہ آجے آپ نے امام علی رضا علیہ السلام نی لائیو ماہ زیارت کرے چھے مومنوں نے جے پن خواہش ہوئی جے پن کئی ویادی کے کئی پریشانی ہوئی آغا صاحب انشاءاللہ و تعالی آپ نے ایکسپلینیشن کرسے ٹوکمہ مولانی فضیلت بیان کرسے جے آپ نے جانی تا چھے آنے آپ نے خبر چھے کہ امام علی رضا علیہ السلام نی زیارت نی فضیلت سون چھے یہ آپ نے زیارت کر رہا ہوسے انشاءاللہ آنے گناہ بدا ایوہ ایوی جگیاں چھے جے پوتے مولانا صاحبے جے چھے پوتا نی زبان نتیج اپنے بیان کرسے انشاءاللہ فقط تو اٹلوچ کہی دوں کہ آجے آپ نے پوتا واسطے پن مانگے جرور میجہ واسطے پن جرور مانگے کہانا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے آعمل بہت پسند چھے تو انشاءاللہ آپ نے شروع کرے امام رضا علیہ السلام نے زیارت ماتے آپ نے پریپیر کرے منٹلی سپریچولی اور فیزیکلی پان تو ہوں خاص کرینے مولانا آغر اتنانی صاحب ساتھے ہوں گزارش کرو چھوں کہ مولانا نے ہوں سلام کرتا آغا صاحب نے فرمائش کرو چھوں کہ مولانا پلیز تمہیں سوٹی پہلا شکریہ دا کرے چامی تمہارو مولانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا تمہارو گنو گنو شکریہ تمہارو آبار ویعت کرے چھے پوری کھوجار ٹی وی نی ٹیم طرف تھی کہ تمہارو آپ پروگرام نے ایک یوجویا انہیں تمہارو پوسیبل بناویا کہ آجے آپ نے امام زیارت کریے چھے مولانا امام رضا علیہ السلام بادشاہ خوراستان نی بارگاہمہ حاضر تھے انشاءاللہ اپنے بددائے ساتھ مولینے مولانی بارگاہمہ سلام عرض کرشو پتانی دعاوں نے پیش کرشو انہیں پتانی حاجتوں نے امام نی بارگاہمہ عرض کرشو انشاءاللہ مولانا اتیاری اپنے اپنے کئی جگیاں ماں چھے انہیں ای جگیاں نو نام سو چھے کہانکہ امام علیہ رضا علیہ السلام نو حرم بہو وج موٹو چھے ماشاءاللہ کہانکہ بادشاہ خوراستان چھے انہیں امام نو دربار اکلو بلند چھے جو تمہیں جا دیکھاو جو کہ ای کئی جگیاں چھے انہوں نام سو چھے انہیں خصوصیت نی اگر تمہ بنی شکے امام علیہ رضا علیہ السلام نے زیارتنی خصوصیت انہوں بریفلی اگر تمہیں جراغ تھورو بیان کرو تو اپنے اوڈینز نے پن ایک جاتنی دگش انہیں ایک معرفت پیدا تھا انشاءاللہ جی جی ضرور ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں اپنے بدائی ایج امید کی زیارت کروانی شے کہ اتیارے فقط ہو حرم مانا تھی بلکہ اپنے بدائی اوڈینز بدائی مومنین ایمج اتیارے سمجھے کہ بوتے حرم اندر موجود شے انہیں اپنے انشاءاللہ ایوی جریتنا اپنے زیارت کرشو انہیں تمہیں جی جمعہ مطلب ہمڑا اشاروں کریو ہماتھی شروع کرو شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ یا غریب الغربا تمہیں یہ بڑا شیخ کتا کے بادشاہ خوراسان تو ہوں کھرے کر آج جملہ اوپر تھے ایک جملہ کہہوا چاہو شو کہ آج تھی تقریبا تیر سو ورش پہلا یا بار سو ورش پہلا جارے مولا علی ابن مصر رضا علیہ السلام بھیجی رسن بس سونے ترون ماہ یا دفن تھا یا شے امنا پہلا جارے آویا تو بار سو ورش پہلا جارے مولا آویا ہاتھا تیارے مولا غریب الغربا ہاتھا یعنی اتیارے ایج امام جشی بادشاہ خوراسان شے تو مولا جو تمہیں واقعین جے خدا نی رحمہ قدم اٹھاوے شے پروردگار عالم شو امنا شان و شوقت اتا کرے شے مولا غریب بنین آویا ہاتھا بادشاہ بنے شے اتیارے پوری کائنات مولا نی زیارت ماتے جے شے اتیارے تشریف آوی لاوی رہی شے اتیارے پن اپنے بادھائی زیارت ماشریک تھے رہیا شے مولا نی ہمارا سامین نے بتاوی دو کہ اتیارے جے شے آ حرم نی اندر کول اوگن تیس ہال شے انہیں تیر موٹا موٹا سہن شے تیر موٹا موٹا سہن خرے کر آ حرم نو اپنے تواف کروا جائی تو اپنے جیسی تھا کی جائی کھرے کر اٹلو موٹا حرم شے ماشراللہ نی مومینین تو آوے لا شے بدہ انہیں خبر شے کہ حرم امام رضا علیہ السلام نو کٹلو بلند شے اپنے اتیارے جے جگیاو پر موجود شے تیس سہن نو نام شے سہنے انقلاب آس سہنے انقلاب نی خاصیت تم نے بیان کرش این اپنے شوشو زیارت کروانا شے بیان کرش پن ای پہلا تم نے امام رضا علیہ السلام گھنی بیان کروی شے آجے بھی بیان کرش تھوڑی کی انشاءاللہ کالے بیان کرش آجے تم نے بھی حدیث بیان کری دو کہ امام رضا علیہ السلام نی زیارت کٹلی فضیلت والی شے کٹلی اہمیت راکھے شے خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماوی شے پیغمبر اسلام امام رضا علیہ السلام باراوہ کہ مارا جگر نو ٹکڑو مارا جگر نو ٹکڑو خورا سانما دفن تھا شے جے کو امیت زیارت کرشے امنا اوپر جنت واجیب شے امنا بدن اوپر جہنم حرام شے پہلی حدیث جنت واجیب امنا بدن اوپر جہنم نی آگ حرام شے پیغمبر کی دا شے امنا چود معصوم انما بیج معصوم ایوا شے کہ جہنے رسول اسلام پوتا نا ٹکڑو کہیں نے پکاریا شے کہ مارو ٹکڑو امنا ایک شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہہہہہہہے کہ فاطمہ بضعطم منی فاطمہ مارا تکڑو شے ایک امام رضا علیہ السلام بارا مگداش کہ مارو ٹکڑو شے یہ خورا سانما دفن تھا شے ایک جگہ فرماوے شے کہ مارو ٹکڑو نزدیک ما خورا سانی سرزمین ما دفن تھا شے یہ کوئی امیت زیارت کرشے اگر کوئی گمگین پریشان حال امیت زیارت کرشے اللہ امنی پریشانیوں نے دور کرشے اگر کوئی گنہگار امنی زیارت کرشے تو اللہ انا گناہوں نے معاف کری دیشے آجے امام رضا علیہ السلام نے زیارت میں اہمیت اپنا ساتھ ماہ امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماوے شے کہ جے کوئی مارو دکرو علی رضا علیہ السلام نے زیارت کرشے تو انہیں اللہ سنتیر قبول تھے گے لی حج نو سواب آپ شے سنتیر حج انہیں پڑھ امام کی دا مقبول حج یعنی قبول تھے گے امہ کوئی شک نہ تھی حج کروا جائی تو آپ نے گارنٹی نہ تھی قبول چھے کے نہیں اگر امام کشک قبول تھے گے لی حج اچھا راوی جی ہے تو انہیں تاجوب کری ہوں راوی کہہ شے کہ مولا سنتیر حج قبول تھے گے لی تو امام کہہ شے کہ سنتیر نہیں سنتیر ہزار حج سنتیر ہزار حجنوں قبول تھے گے لی سواب جشی اللہ ہی نے عطا کرشے اور تاجب کرشے کہشے کہ مولا سنتیر ہزار امام کہشے اٹلوج نہیں بلکہ جھے کوئی مارا دکرا علی ریزا نے زیارت کرشے نے تو ایوو شی کے جانے عرش اوپر اللہ نے زیارت کری ہوئی تینے اللہ اکبر اللہ اکبر عرش اوپر اللہ نے زیارت کری امام ریزا نے زیارت عرش اوپر اللہ نے زیارت کروا برابر شے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امام فرمایش کہ جے مارا دکرا علی رضا علیہ السلام نے زیارت کریو ہشے اینے سوٹی ودار اجراب پاماو شے اچار آنٹھ ہستی ہو جیسی دعا مانگ شے نام آتے آنٹھ ہستی ہو عرشنی دوری پکڑی نے مارا دکرا علی رضا علیہ السلام نے زیارت کروا والانو اجر سوٹی ودار ہے شے مرازیزو آشے امام رضا علیہ السلام نے زیارت نے اہمیت کون بیان کری شکیش ہے جی تو تم نے حدیثو بیان نتی کریو کرنکہ آپ نے گھنی بدی چرچا کروانی شے تو وہ شوٹ ماں چالو اوپر شے آئی امام نی زیارت نی فضیلت تمہیں سامنے بار عزیزو ہوئے ہوتم نے بتائینے حرم نو بہترین منظر مارا زائرین امادہ تھی جائے مولا امام رضا علیہ السلامنا چہوا والا مولا امام رضا علیہ السلامنا عاشق مولا امام رضا علیہ السلامنا زائرین تیار تھی جائے کہ اپنے امام رضا علیہ السلام نی زیارت ماتے ہوئے تیار تھا شو بہترین قشنگ منظر تمہیں دیکھاڑی رہی ہو شو تمہاری دعاو ماتے دامن نے پھیلاوی دو حاجت و ماتے ہاتھوں نے بلند کری دو او اپنے امام رضا علیہ السلام نی زیارت بھی پڑھ شو مولا نی بارگاہ ما دعا مانگے حرم نو قشنگ منظر تمہیں جو امام نو شاندار گنبدرن شاندار سہنے تلائی جو تمہیں مومنین ایک سلوات پڑھ شو آپ نے بتایا انشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد و عجیل فرجم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجیل فرج حرم امام رضا علیہ السلام نو بہترین ان خوشنما منظر تمہیں گمبت امام رضا علیہ السلام نی زیارت کری رہی آشو جو کہ اپنے ذریعی اندر نہیں جائی شکشو کارن کے ذریعی بن چھے تیارے بدھائی دروازہ بن چھے بیماری نا کارن ہے پر انشاءاللہ اپنے آسین ماں اپنے امام رضا علیہ السلام نی زیارت بھی پڑھ شو ہوتا نہا جہا تو انشاءاللہ ہوتا ہم نے امام نی یہ جھاڑی پاسے لے جائی شاڑی زیارت کرو انہیں جہاں اگر مریض ہونے شفا ملے شے جنہیں شفا نی جھاڑی کے حوام آوے شے سہین انقلاب ماں جے ڈوٹ سو یا بس سو ورس پہلا جے شفا نی جھاڑی شے انہیں مریض ہو جاتی شفایاب تھے انہیں جائی شے انشاءاللہ انہیں زیارت کرو ہوا ماتے لے جاؤ شو مومنین آئے امام رضا علیہ السلام نی گمبت جو انہیں اپنے واقعا سوٹی پہلی دعا تو آمانگے خدا یا امام زمان علیہ السلام نی غربت نواستو مارا معبود امام رضا علیہ السلام نی مظلومیت نواستو امام رضا علیہ السلام نی عظمت نواستو امام زمان علیہ السلام نی ظہور ما تاجیل فرماؤ امام نی ظہور ما تاجیل فرماؤ انہیں امام نی ناصر و مددگار ما امون شامل فرماؤ منتقی میں خون حسین جار امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاوے تو خدا یا امونِ بدھائنِ توفیق آپ کے امام حسین علیہ السلام نہ خونوں بدلوں میں ساتھ مڑینے لئیے امام رضا علیہ السلام نہ واسطہ تھی امونِ آسادت نصیب فرماؤ بروردگارہ اے مارا کریم اللہ گریب الغربہ مولا امام رضا نبار گہما حاضر شے جے امام رعوف شے امام مہربان شے جنہی اگل حاجت و پوری تھائے شے مریضوں نے شفا مڑے شے درد مندونی دوا شے حاجت مندونی حاجت روایی کرے شے اے مارا اللہ اے گریب رعوفنِ مہربان امام نی بارگاہما آویا شے آہ کتلا پتا ظاہر انتیار امام نی زیارت کری رہیا شے خدا یا تو جو ہی رہیو شے کتلا دور شے پتا نا امام نی بارگاہ تھی انہیں پتا نا وطن ما شے چھتا پن امام تھی کتلو عشقن محبت شے کیا تیارے پت پتا نا گھروں ما امام نی زیارت ما مشغول تھے گیا شے امام رضا علیہ السلام نی زیارت کری رہیا شے خدا یا جے پڑ حاجت و راکے شے مارا مابود دریک نی دریک حاجت انے پوری فرماو خدا یا بحق کے امام رعوف و مہربان تمام نی پریشانی و دور فرماو خدا یا بحق کے امام غریب الغربا جی جے مومن و مومنات مریض شے خدا یا تے انہیں شفاہ کامل و عجل عطا فرماو خدا یا بحق کے امام غریب الغربا دریک بھی مشکلات میں حسان فرماو اگر کوئی زندان ماں سے تے انہیں آزادی عطا فرماو خدا یا اگر کوئی بستر بیماری اوپر شے خاص کر انہیں بیماری ماں کتلا بدہ مومنین پریشان شے مر اللہ بحق کے غریب الغربا خدا یا سوٹی پہلا تو آپ مریض انہیں نابود فرماو انہیں پسی جے جے مومن و مومنات جے پر بیماری ماں مبتلا شے پرولدگاراتی انہیں شفاہ کامل و عجل عطا فرماو خدا یا جنت البقینی تعمیر ناس با فراہم فرماو مارا مابود جے بھی اتنا دعا شے کہ امام رضا علیہ السلام نو روزو آباد شے امنی دادی فاطمہ زہران نو روزو پر آباد تھیجائے کرے کر ایک مسائب نو ایک جملو یاد آوے شے ہنے اپنا اتیار محرم نا دیف سو پر شے شے کو بیان کروا چاہو شو جہرے ایک شخص ایک شخص ایران نو رہوا سی ہے تو جے مدینہ جنت البقیمہ زیارت ماتے جائش ہے جہرے پوتے زیارت ماتے گیو تو امنی وائف ہاتی پوتے حاملہ ہاتی تیٹسر ہاتی جہرے جنت البقیمہ جائش ہے پوتے پوتا نا وائف ساتھ زیارت پڑی رہی ہو تو اچانک امنی وائف نے ایک وہاں بھی ملون دھکو ماری ہو جہرے امنی پیٹسر عورت نے امنی پیٹسر وائف نے وہاں بھی ملون دھکو مارے شے تو آنا تھی برداشت نتی تھا تو سہن نتی کری شکتو انہیں یہ وقتی ہے اے مانس انہوں پر حملو کرے شے انہیں پسی ایک جملو انہیں یاد آوے شے انہیں ویچار آوے شے کہ ماری وائف نے فقط دھکو ماری ہو پیٹسر ہاتی تو پچھے منہیں اٹلی تکلیف تھے تو ماری فاتمہ زہرہ جے دادی ہاتا امنہ تو پیتما تھی بچوں گیراوی ناکھوا ماویو امنہ تو محسین نے شہید کری دیوا ماویو انہیں پچھے جارے اے ایرانی جے شاید مشہد نو رہوا سی ہے تو انہیں پوتے جارے ایک زائر مشہد نو رہوا سی ہے تو پوتے مدینہ زائر بنی نے جائے شے جارے شہزادی فاتمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے مخاطب تھے انہیں جملو کہہ شے کہہ شے کہ اے شہزادی زہرہ کاش کہ تمہیں ایران ماہوت تمہارو دکرو ایران ماہ شے انہوں روزوں کتلو شاندار نشانو شکرت تھی شے اگر تمہیں ایران ماہوت تو تمہارو روزو آر اتنا دیران نہ رہوا دیت تمہارا روزانِ عالی شان تعمیر کرت کرے کر فاتمہ زہرہ مظلوم شے آؤ امامِ رزانی بارگاہ ماں دعا کرے کہ پربردگار ابھی حق کے غریب الگوربہ جی بھی رتنا ہمارا مولانو روزو آباد شے شاندار شے شانو شوقتی شے اگر اتنا فاتمہ زہرہ مولا امامِ حسن مولا امامِ سجاد مولا امامِ باقیر مولا امامِ صادق اب پانچ ایمہ ماسومین روزانِ عالی شان تعمیر کھائے وہ اسباب فراہم فرماؤ خدا یا بحقِ غریب الگوربہ یہ وہابی منون نے پہ ظالموں نے نیست و نابود فرماؤ جنہ شہزابینا روزانِ گرابیا ظلم کری رہی آشین اہو اپنے دعاوں نے ساتھے امامِ رزا علیہ السلام نے زیارت پڑھئے پچھے انشاءاللہ اپنے بیجا مقام پر شفانی جھاڑی سے اگر اپنے حجتوں مارتے تشریف لے جائیے مومنین پتہ نہ ہاتھوں نے امام نی طرف امام نہ روزانی طرف راکھے انہیں آر اتنا امام تھے اپنے سلام کریں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الاغب السلام علیکہ یا عمود الدین السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث اسمعیل زبیح اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد الرسول اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی وآلی اللہ وصفہ وسیع رسول رب العالمین السلام علیکہ یا وارث خاطمت الزہرہ السلام علیکہ یا وارث الحسن والحسین السلام علیکہ یا وارث الحسن والحسین سید شباب احل الجنہ السلام علیکہ یا وارث علی بن الحسین زین العابدین السلام علیکہ یا وارث محمد بن علین باقر علم الولین والآخرین السلام علیکی یا وارس جعفر بن محمد صادق البار السلام علیکی یا وارس موسیٰ بن جعفر السلام علیکی یا صدیق الشہید السلام علیکی یا الوسیع البار التقی اشہد انکا قمت السلاة واتیت الزکاہ ومرت بالمعروح ونہیت عن المنکر وابدت اللہ مخلصا حتى تاکل یقین السلام علیکی یا با الحسن ورحمت اللہ وبرکاتم اللہم صل على علی ابن موسیٰ الرضا المرتضا الامام التقیی النقی وحجتک علاما فوق الارض ومن تحت السرا السلام علیکی یا صدیق الشہید سلاة کثیرتا تامتا زاکیتا متواصلتا متواطرا متواطرتا مترادفا کہ افضل ما صلیت علا حد من اولیائک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مومنین ہوئے آپ نے انشاءاللہ یہ جالی یہ شفانی جالی کے جاگل مومنین نے شفا ملے شے نے کتلا بدہ واقعات شے انشاءاللہ ایک واقعات ہم نے ہایا ہمنا بیان کرو شے کہ کئی ریتے دعا مانگوانی شے آپ نے جا رہے آپ نے شفانی جالی پاسے جائیے تو شوک اہوانو شے مولا امام رضا علیہ السلام نے انشاءاللہ انشاءاللہ یقین رکھو کہ بدہ مریضوں نے شفا مل شے منظر ایک حرم نو نگاہ کرے مومنین یہ جگہ شے کہ جاگل شفانی پانی ہوئے شے اگل بدہ شفانی نیت تھی پانی پیتا ہوئے شے مومنین تمہیں جو ہی رہیا شو آپ شفا کہے شے آج جگہ اوپر جے پانی پیوے شے آپ شفا کہہوائے شے جا بدہ شفانی نیت تھی پانی پیوے شے انہیں امام رضا علیہ السلام نے برکت تھی مومنین نے شفا ملے شے مومنین احرم نو خوشنوما منظر جوتا جوتا اپنے آگل بدے انہیں شفانی جاڑی طرف پت پتہ نی جے دعاو شے مومنین حاجتوں شے جے مریضی شے مشکلاتی مگرفتار شے پتہ نی دعاو نے پتہ نی دعاو نے تیار کرے آمادہ کرے انشاءاللہ مولا امام رضا علیہ السلام نے بارگاہ ہم اپنے حاضر چی انہیں تمہیں جو ہی رہی آشو اے شفانی جاڑی یہ جے اپنے نزدیک جو ہی رہی آشو آہ سہنے انقلابنی اندر بہت جونی آہ شفانی آہ در چی کہ جاگل کٹلا بدہ مریض آوتا ہوئی شے انہیں شفایاب پھین مولا امام رضا علیہ السلام نی بارگاہ آم بے شہ آتی آرے اپنے ہمارا مومینین نی زیارت اپنے جوتا ہاتھا اپنے اوچن تانو جرہ کا ڈسکنیکٹ تے گئیو چے پروگرام تمہیں ہمارا اپنے امام علی رضا علیہ السلام نی زیارت جوتا جوتا اوچن تانو دسکنیکٹ اٹھے گئیو چے کڑا چھے کنکشن نامل یوز ہے پرن اپنے آیاں جوئی رہیا چھے کانکہ آغانو بلے آواج نتی آوتو امنے پرن اپنے جیو پرن اپنے جے منظر اپنے جویا پرن اپنے الحمدللہ امام نی زیارت اپنے کری چکیا اپنے کٹلو فائدو میلیو اپنے شکری ادا کرے چھے امنوں کے پوتے اپنے زیارت پن کرا بیا خاص کرینے امام علی رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت نی فضیلت پن بیان کہہ رہا ہمنا جارے اپنے زیارت نی حوالہ تھی اپنے جویا کی ای جی جالی چھے تیا مومنین این مومنات کی طریقے تھی ای زیارت میں آوے چھے اپنے کنکشن کرے چھے ماشاءاللہ پوتا نی دل نی براس نکالے چھے سوری معاف کر جو کریں کہ اتیارے جرہا انٹرنیٹ نو علو تھے گی کوئی وقت یہ خبر چھے نا کہ ریزن سے نتیجہ آپ تو آنے جی جی ہمرا آواج آوے چھے شیخ ہونا جزاک اللہ تمہاری سوری جرہا ہے لائن دسکریکٹی گئے تھی کہانے کی ایمیج پکچر جی چھے ہی ناو تو آتو تو تمہیں پلیز فریطیقت میں جی چھے کنٹینیو کرو انہیں مومنین پر انشاءاللہ تعالی این اتی فیضی آپ حاصل کرسے جزاک اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وعجی الفرج وحلی مومنین اتیارے آپڑے یہ سہنے انقلاب میں شفانی جاڑی شے شفانوں در کے حوام آوے شے جی لگ بگ دوٹسو ورس تھی پہلانوں شے اگر کتلا بدہ مومنین نے شفا نصیب تھائے شے ہوتا ہم نے فکت دعا مانگوا ہمڈا جے واقعوں بہینوں شے بیان کروا چاہو شو لانکہ بتائی مریضی پتا نی مریضی ماتے پریشان شے حاجت مندو حاجت ماتے پریشان شے مصیبت زدہ مصیبت ماتے پریشان شے ہمڈا ہمڈا تھوڑا تائم پہلا بسرا نو ایک شخص بسرا نو ایک شخص این آویو امام رضا علیہ السلام نی بارگاہ جنو شکر و مریض ہے تو جی آواز آوے شے شیک آواز آوے شے ہلو ہمڈا پچھو آوے چرک آواز آوے چرک آواز آوے چرک آواز آوے چرک شروع کرو پلیس تنو ایو آکے بیان کرتا تینکیو جی بسرا نو ایک شخص ہمڈا تھوڑا کچھ تائم پہلا این آوے شے مولا امام رضا علیہ السلام نی بارگاہماں جنو شکرو نابین ہاتو آندھڑو ہاتو جی امام رضا علیہ السلام نی بارگاہماں آوے شے انہیں امام رضا علیہ السلام نے سلام کرے شے انہیں پچھو امام رضا علیہ السلام نے ہوتا نا دکرانی شفایابی ماتے دعا کرے شے انہاں چھوکرانے شفا ترت نفی مڑھتی پچھو شخص جی شے ایک عظیم واسطہ آوے شے رضا علیہ السلام نے یہ شو واسطو شے مارا عزیزو یہ بسران اور رہواسی پوتانہ دکران شفا مٹے امام رضا علیہ السلام نے کیسے کہ مولا تم نے تمہارا چچا عباس نو واسطو مولا تم نے تمہارا چچا عباس نو واسطو آپ پوچھو کہ مارا دکران شفا آپ کو تم نے خبر شے کہ امام میں کوئی پر معصوم ہوئی امنی بارگامہ حضرت عباس نے ایک خاص اہمیت شے ایک خاص فضیلت شے جارے امام زمانہ بھی خود کہے شے کہ تمہارا چچا عباس نو واسطہ تھی دعا مانگو تمہارا چچا عباس نے وسیلو بناوی نو خدا پاسے جاؤ ایوی جرتنا اپنے اتیارے امام رضا علیہ السلام نو بارگامہ پوتانی حاجت لئینے شفا مٹے یا کوئی بھی حاجت لئینے آویا شے تو چوکس پوت پوتانہ حاجت مٹے پوتانہ وسیلہ مٹے حضرت عبو الفضلیل عباس علیہ السلام نو واسطہ بناوے لعا مانگے مولا امام رضا علیہ السلام تم نے آپ نہ چچا عباس نہ کپائے نہ باسو نو واسطہ مولا مولا تم نے عبو الفضلیل عباس علیہ السلام نی اے مظلومیت نو واسطہ کہ جہرے پوتے حضرت امام حسد علیہ السلام نیپاس اجازت لیوا ماتے آویا ہتا انہیں مولا امام حسین علیہ السلام کہتا آتا کہ عباس تم نے کیم رجا پو جارے کہ تمیں مارا لشکر نہ علمدار چو حضرت عباس دابیہ نے جمعنی باجو جوئی نے کہتا آتا کہ مولا آویا یہ لشکر کیا سے جنو علمدار چو یہ مصیبت عباس نو واسطہ یہ عباس نہیں مصیبت نو واسطہ یہ ارمان نو واسطہ آپے یہ ارمان کہ جہرہ حضرت عباس ہمیشہ راکھنا تاکہ ہوں امام حسین نا دشمنوں نے مارو پڑھنے نو ارمان پورو نا کری شکیا انہیں خدا اندیالہ میں ایم نے جے اطاعت کری نا بدلہ انہیں باب الحوائج نا لکب تھی نوازیا خدا اندیالہ میں باب الحوائج بنا بیا خدا امام رضا تم نے باب الحوائج نو واسطہ اپنا چچا عباس نو واسطہ یہ منظر نو واسطہ کے جارے پوتے جناب سکینہ مارتے پانی لیوہ مارتے گیا انہیں پانی نظر سامی حتو پڑا عباس سکینہ نیفیاس نیاد کر انہیں پانی پڑنا پی دا تم نے امام رضا ای منظر نو واسطہ کے جارے حضرت عباس علیہ السلام نو آخری وقت تھا تو انہیں امام حسین نے کہتا تھا کہ مولا منہ دنیا معایو تیارے تماری زیارت کریے تھی چھلنے پر تماری زیارت کرویجئے ای منظر نو واسطہ مولا امام رضا تم نے ای منظر نو واسطہ کے جارے امام حسین کہتا ابباس ایک وقت تم انہیں بھائی کہینے بولاؤ ابباس ایک وقت تم انہیں بھائی کہینے بولاؤ ای ابباس نی مظلومیت نو واسطہ آپ امار عزیزو تمام ظاہرین امام رضا نی بارگام حضیر شو ای منظر نو واسطہ آپ مولا ابباس نی مصیبت نو واسطہ خدا ای امام رضا علیہ السلام نی بارگام دعا کری مولا رضا نی بارگام حضرت اببال فضل ابباس علیہ السلام نو واسطہ جے جے مومن مومنات مریض خاص کرین جے امام نی زیارت کری رہی ای اتیار یا کوئی پر مومنین جو مریض دریکن شفا دریکن پریشانی ادور فرماؤ حاجت انہ پوری فرماؤ خدا مریض اگر کرونا کوئی مبتلا ہوئے تو جلدی شفایاب فرماؤ صحیح سالیم پتہ گھر پلتاؤ خدا بحق امام رضا بحق اببال فضل ابباس علیہ السلام خدا مریض خاتم فرماؤ دنیا سکون اتمنان اتا فرماؤ دکٹر سائنٹس لوگ علاج تلاش کری رہی تیو اوپر تیو علاج الہام فرماؤ خدا مومن و مومنات زندان رہائی اتا فرماؤ خدا حق اببال فضل ابباس مار اللہ مار اللہ دنیا مہ مومن مظلوم پریشان مسلمان مظلوم خاص کر انہ یمن فلسطین سیریا نیندر یا بھی جا کوئی پڑ مقام آت اوپر جہاں پڑ مسلمان ہندوستان نیندر پاکستان نیندر مار اللہ جے پڑ شیعہ و مظلوم شے تیو انہ بحق امام رضا بحق اببال فضل ابباس تیو انہ مظلوم یتی نجات اتا فرماؤ انہ سکون انہ اتمنان نصیب فرماؤ مومن ان پتانی حاجت انہیں پیش کرے خاص کر انہ امام زمان آنا زہور نی دعا فراموش ہرگیز نہ کرے قرآن کہ اپنی مشکلات نو حل تیاریت چھے کہ جارے زہور امام تھی جائے یقین مانو کہ امام زمان انہ زہور تمام مشکلات تھی نجات چھے اتنا مٹے دعا کرے کہ اللہ اپنے اتلی زندگی آپ اپنے امام زہور نے پتانی آنکھوں تھی انہ اپنا مولان نسرت مدد کری انشاءاللہ جلدی تھی منظر کہ امام زمان علیہ السلام نو زہور بھی تھی جائے انہ اپنے بدھائے جنت البقی نو شاندار روزانی زیارت کرے خالی شان مزارات نی زیارت کرے امام زمان آنی حضور ما انشاءاللہ اے ظالم ہوتی اپنے بدلوں لئیے خود پتانی دعا انہیں پیش کرے مومنین انشاءاللہ اللہ تعالی بتائی انہیں حاجت انہیں پوری کرے یہ بھی دعا شے خود پتانی حاجت انہیں دعا انہیں مولا رضا علیہ السلام نی بارگاہ ہمیں پیش کرے انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام تمام نی مشکلات نی دور کرے اب پیغمبر نو جملو شے کہ جے کوئی گمگین انہیں زیارت کر شے اللہ انا غم نی دور کر شے کوئی گمگی نشے پریشان حال شے اللہ انہیں پریشان انہیں دور کر شے انشاءاللہ انشاءاللہ بدھائے مومینین پریشان دور تھی جائے ایوی دعا شے امام رضا علیہ السلام نا واسطہ نے وسیلہ تھی مومینین انشاءاللہ امید شے کہ تمہیں بدھائے تمہیں بدھائے زیارت کری آشو ہمیں اپنے یہاں تھی ایک بی جی منزل اوپر زیارت ماتے جائیے پشنما منزر انہیں تمہیں جو مومینین اتیار آکھ کورونا بیماری مہاماری مگر اتیار زائر امام رضا علیہ السلام مہ بھی کمی نہ تھی مومینین امام رضا علیہ السلام نا زائر انہوں ایک حجوم شے حرم نی اندر تمہ جو ہی رہی شو انقلاب پور شے بھرے لو مشکلات نوحل آج بارگاہ شے آج مقام شے کہ جی اپنے نجات آف شے امنی امنی وسیلہ تھی نجات ملوانی شے مومینین ماری گزاری شے دیکھا رہی ہو شجے درواز جہاں اگر ایک قبرستان شے امام رضا علیہ السلام نا نام تھی سامین حجج کری تو گزاری شے انہ اندر جے مرحومین دفن شے امنی ماتے انڈیا نا ایک عالم دن تمہیں نام سامل شے تاہیر جرولی صاحب وہ مہان خطی باتا یہ پن آ قبرستان اندر دفن شے امنی بھی شرف ملی شے کہ اگر دفن تھی تو مومینین جے پن آ قبرستان اتیار کھلو نا تھی نکر اپنے زیارت کرت تمہ گزاری شے کہ آم قبرستان مہ آرام فرما وی رہی امنی ماتے امنی اپنا بدھائی مرحومین جے دنیا تھی جالیا گیا امام رضا نی مغفرت نی دعا نی ساتھ اپنے ایک وقت سور سور قلو اللہ پڑ انہ ہوں انشاءاللہ آستے آستے شے کہ حر عامل انہ قبر طرف جاؤ شو اپنے جا سدی ما سور فاتح انہ تلاوت کرے اللہ سل اللہ محمد ہمرا اپنے جو رہی اچھا رہا کھرے کر او چندہ نو آپ اپنے آنکھوں ماتھیں آنسو آوی جائی چھے آپ اپنے جار پن اماری دل نی رودھات ہمیں لیا بیا چھے ہمرا مولانا اپنے زیارت کرا بیا شکر خدا نو الحمد اللہ اپنے مولا علی رضا سلام نے گمبت زیارت پر تیز زری چکے بن چھے انشاءاللہ ایک امید چھے کہ اپنے جرور اتیار امام علی رضا زیارت گئی چھے انشاءاللہ امارو پن نام زائرین نی فہرست ما آوی جہ گئی حسے یہ اپنے ایک موٹو احسان چھے امام علی رضا علی سلام نو کرم چھے مولانی جار ملاقات کرے چھے مانسو تو مولا ام نے انعام عطا کرے چھے اپنے انداز پن نتی کری شکتا آپ نے وچار کرتا ہوئے چھے انہیں غور و فکر کرتا ہوئے چھے کہ کیوی ریتے مولا آوی کرینے پن مولانی مدد کرتا تھا مولا بی جانی مدد کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا ون تعالی بارگاہ ہم آپ نے دعا کرے کہ پاک پروردگار جے پن کوئی ویادی کے پریشانی مبتلا مولا تم امام زامن مولا تم امام زامن آہو چھے تم این کیم کرتا تمارا چاہوہ وارا چھے تم این موکی دے سو بس اے وہ زمانوں وقت پن ہتو کہ امام نے زیارت کروا مان مشکل تھا تھی پن دیوس دیوس تھا مولان زیارت میں جائے رہی آچھے الحمدللہ خدا وند تعالیٰ نے دعا چھے پاک پروردگار آپ زیارت سواب آپ مل تو اراد کرے مرہومین طرف تھی آپ جتلا مومنین چھے آپ بائی اراد چھے اے لوگ نیابت دعا کرے زیارت کرے انشاءاللہ تعالی جرور مولا زیارت نے منظر چھے ہمارا جا پھر تھوڑی مفری وار آگا سالتے کنیکشن کرے چھے انشاءاللہ آنے کوشش کرے چھے کہ آگا سالتے اگر کنیکشن برابر ہسے تو انشاءاللہ واندو نہیں آوے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اتیار ہمارا لائن کنیکشن تھائی چھے وہ تماری آپ جوئے چھے کہ کنیکشن ملو مشکل چھے پر الحمدللہ آپ رے خوش نصیب چھے کہ آپ موقع ملی تو اتیار آگا تمہیں منہ لائیو ماں آوی گیا چھو جرا لائن جے چھے ڈسکنیکٹ آتی آتی تو کہ ایو محسوس تھا تو لائن حجو سدی ڈسکنیکٹ چھے مولا علی رضا علیہ سلام پاس انہی زمانہ نہیں اندر جارے اپنے زیارت کروا آوی آتی تیاری ایج کہتا تھا کہ مولا تمہیں اجازت آپو ہمیں تمہاری زیارت کروا ماتے آوی چھے تو مولا کی دا کہ اگر تمہیں زیارت ماتے آوی آتی سوال کروا کہتا مولا آپ نہیں آوی شکر تمہیں سون کرے تو مولا کتلو سندر جواب آ پے چھے کہ مومینوں آیادت ماتے جاؤ مومینوں تمہ حال پوچھا کرو مولا کہ تمہ ماری زیارت سواب ملے سبحان اللہ تو آغا رتنانی فری تھی آئی 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 آگا صاحب سوری جرا زیارت کرا بھی آمی تمہارو آبار ویقت کرے چھے آپ فری وار کالے زیارت آپ کنٹینیو کرسو تو منہ لگے چھے تمہ اتھیار کنکلیوزن کرو چیتی کری آپ آڈیونس نے لاب تائی آنے ایک کنیکشن جی باقی رئی تو اپ را پاس کنیکشن چھے تو پرمارے آپ مومینین نے کنکلیوزن کرے کالے انشاء اللہ فری وار تمہیں جرور کنٹینیو کرسو انشاء اللہ تینک مولانا پلیز چی جی کائی واندھو نی اپنے من لگے چھے مرو کنیکشن ڈولو ہتو تمہنے لگے چھے کالے جرہ کنکلیوزن کری نا کالے بچی تمہیں انشاء اللہ کنٹینیو کرسو انشاء اللہ مومینین نے امارس کروا چاہو 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 پلیز چاہو 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 مولانا مولانا میرز علیہ اسلام نی زیارت کر شاہو شفا نی جالی پاسے گیا اگر ایک جو منظر رہتو جنی چاہتو 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 بیان کرو ایک عظیم حسطی شیخ حرے آمیلی اگر دفن چاہ عظیم حسطی امنا بارا بیان کرو پان منظر شاید وقت رجان اپنی جو بیماری نا کاران جگیا بن شے زیارت بن شے اٹلا ماتے بیماری کاران جے درواز بن چاہ اپنے اندر شیخ حرے آمیلی نی زری سو دی پوچی شکیم تو اپنے مانے لاغے شے تائم نتی نکر تام نی تھوڑی ہسٹری بیان کرت پان مانے لاغے شے بہدار تائم تائم تھے گیو شے تو اپنے یہا ریوہ دی اپنے تان دیوست نا جے پروگرام چھے ایم آج اپنے زیارت کری کال انشاءاللہ تام نی مسجد گوہر شاد جی مانش شیخ آواز جی تو شیخ حرے آمیلی نی تائم نا کاران بیان مکی دی نکر آلی مین دن بو عظیم حسطی مار ایم نا بار بیان کرو تو پڑ انشاءاللہ فری وقت آپنے تو کال انشاءاللہ مسجد گوہر شاد ماں جا شو مسجد گوہر شاد ای مسجد گوہر شاد نی خاصیت شو چھے حرم نی اندر شا مسجد ای مسجد چھے جا آگل امام زمان علی اسلام نماز پڑوالا شا آوی آم حرم نی اندر شے پڑ ای مسجد نی خاصیت شو چھے شو ای مسجد نی ای 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 انشاءاللہ کال اپنی حسطری جان شو آنے مسجد حرم مات چھے اگر ای بیجو ایک میمبر خاص بنا بیا شے حرم وڑا جا اگر امام زمان علی سلام سلام آوی انشاءاللہ میل پڑی آنے کھل آش 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 کو کئی بھی بند کری دینے تو پروبلم تھائی تو آپ نے گھنی پھر محروم رہ جائی دعا کرے کہ انشاءاللہ تمام زیارت تو تھی آپ نے مشرف تھائی شکے انشاءاللہ پروردگار بدائنی زیارت نے قبول فرماوے اور اپنے بدائنے جی مرتیار زیارت کری بدائن روبرو مولانی بارگاہما تشریف لاوے اور امام رضا علیہ السلام نے زیارت تھی مشرف تھائی انشاءاللہ بدی حاجت اللہ پوری فرماوے آمین تکیو ویری مچ مولانا کہ تمہیں جی زیارت کراوی آنے آمین تمہارو شکریہ دا کرے چھے انشاءاللہ مومینین سہتے پن ایج آپ نے مانگری کرے چھے کہ جرور کالے ایج ٹائم اوپر شورٹ ٹائم ماہ گنی بدی آپ نے زیارت کروانو شرف حاصل کرے ہو خدا وند تعالی امام علی رضا علیہ السلام نے زیارت آپ نے بددہ انہیں قبول کرے انشاءاللہ آپ نے موقع ملے کہ آپ نے وار ام وار مولانی زیارت کرتا رہے کالے فریوار انشاءاللہ مولانا جے چھے بیجا جے تلی پن زیارتوں چھے اطرافنی کے جے حرم ماہ انشاءاللہ کراوے چھے انشاءاللہ جی مسجد گورشاد نینی بارم آپ داستان ایک بہت جی ڈیفرنٹ چھے الحمدللہ یہ پوتے کالے بیان کرسے نینی تم نے خبر چھے کہ یہ ایک نماز شب نو ایک حصو چھے اندر انشاءاللہ جرور کالے آغا صاحبے بیان کرسے تو آج نو آکار کرم آپنا یہاں سمابد کرے چھے انہیں مولا امام عزیز علیہ السلام نا توصل کیا پہ دعا کرے کہ پاک پروردگار آپنی دلی مراد اللہ پوری کرے آپس ماں پیار محبت عیسار جذبوں پیدا تھائے انہیں آپنی اندر چھے سوٹھی ماہ سوٹھی خطرناک بیماری کی یہ ایمان نے پن ختم کرینا کہ چھے یہ حسد نامنی بیماری نے اللہ سبحانو تعالی آپنی نلماتی نے جلدی کا دینہ کہ انہیں آپنے کوشش کرے انشاءاللہ تعالی کہ یہ بیماری آپنے لاغو نہ پڑے کارنکہ حجو سو دی تو جسمانی بیماری نو تو علاج چھے پر ایک وقت آپنے ایمان حالی ہو گئے ہو ایمان نے نابود کروا واری آہ حسد نامی بیماری آدھے کھائے والی بیماری تکبر والی بیماری جا اپنے روحانیت نی منزل سو دی نتی پہنچوا دیتی اللہ سبحانو تعالی امنے بدہوں نے توفیق آتما ودا رو کرے انہیں تینکیو کہوں چھے ماشاءاللہ کہ جے خوجا ٹی وی نا جو نارا ہوں آپ پروگرام آپن باغا نے بھو گا پیا خدا ونے تعالی تم نے سلامت راکے تم جزائے خیر نائیت فرماوے انہیں تے بھی جیتے کہ جے سفر نا درمیان مجھے لکھوں چاہی چھے خدا ونے تعالی تے انہوں سفر نے امام علی رضا امام زامین تاوصل کی تے انہیں سفر نے اللہ آسان کرے تو آج نو پروگرام آپ نے یہاں سماعت کرے چھے کالے فریوار ایچ رینی جنی ٹائم مطابق آٹھ واگی شار آپ نے فریوار ملاقات نو شرف حاصل کرسو ربنا تقبل مننا انہ کا انتہ سمیع العلی ربنا تقبل مننا مجھے لکھوں